بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامعین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک صفاتی اسم مبارک کا خاص وظیفہ ایک خاص عمل پیش کریں گے آج کا خاص وظیفہ گناہوں سے معافی کے لیے خامد کے مزاج کو نرم کرنے کے لیے اور کسی بھی مز کی شدت میں کمی کے لیے بہت مفید ہے بہت خاص ہے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسم تمام صفاتی نام بڑی عظمت والے ہیں بڑی فضیلت والے ہیں ان کو پڑھنے کا بڑا عجر و ثواب ہے بہت ساری حدیث کے اندر ان اسموں کی ان صفاتی ناموں کی فضیلت ارشاد فرمائی گئی ہے موزید سامائین اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر فرمانے والا ہے کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا اس لیے اس اسم مبارک جس کا خاص وظیفہ جس کا خاص عمل ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں کذاکر ہمیشہ اللہ کی پنہ میں آ جاتا ہے یعنی جو اس اسم کو پڑھتا رہے گا اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا وہ اللہ کی پنہ میں آ جاتا ہے اور اس کی ہر قسم کی گتائیوں سے درگزر فرما کر اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے پیارے ناظرین یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہمارے گناہ خواہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں وہ پھر بھی ہمیں معاف فرما دیتا ہے بشرت یہ کہ خلو سے دل سے اسے معافی طلب کی جائے تو دوستو وہ اسم وہ صفاتی نام کون سا ہے جس کے خاص فوید ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ صفاتی اسم مبارک کبھی آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ بڑی توجہ کے ساتھ و بڑے دھیان کے ساتھ اسم مبارک نوٹ فرما لیں وہ اسم مبارک ہے یا افوہو اس اسم مبارک کا لفظی مطلب ہے اے درگزر کرنے والے جو شخص اسے روزانہ صبح و شام سو سو مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے اور اس میں اچھے اوصاف پیدا ہو جائیں گے اور اس کا دل نیک کام کرنے کی طرف خوب مائل رہے گا پیارے ناظرین ایسے عورت جس کے خامند کا مزاج بہت سخت ہو اور بات بات پر نجائز غصے کا اظہار کرتا ہو ایسے حالات میں عورت کی زندگی بہت تلخ ہو جاتی ہے تو ایسی عورت کو چاہیے کہ جب خامند کو روٹی دینے لگے تو اس سے پہلے اس اسم مبارک کو گیارہ سو گیارہ مرتبہ پڑھ لے اسی طرح چالیس دن تک یہ عمل کرے انشاءاللہ خامند کا مزاج نرم ہو جائے گا اور وہ بدگرامی چھوڑ دے گا اور اپنی عورت سے بہتر سلوک کرنے لگے گا اس کے علاوہ ایسا مریض جسے مرض بہت تنگ کرتا ہو اگر وہ اس اسم مبارک کو کسرت سے پڑھنے لگے تو اس کی مرض کی شدت میں کمی آ جائے گی اور جو عدویات استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ ان میں شفایابی کے اثرات پیدا کر دے گا تو دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ